اعوذ باللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیا حال چالا ہم ایدہ ٹھک ٹاک ہوں گے خیر کریئے سے ہوں گے تو اللہ کے بہت کتنام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت سپیشل اور ایک خاص ریسپی جو بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے جو سب کی پسندی دعوتی ہے تو آج ہم بنائیں گے حلوہ پوری کی ریسپی وہ بھی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں جس طرح کی آپ کو بزار سے ملتی ہے اس سے بھی زیادہ اچھی ہم لوگ یہ حلوہ پوری گھر پر تیار کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو بلکل اینڈ تک دیکھنا ہے اور بینہ سکپ کیے دیکھنا ہے بلکل بزار سے بھی زبردست اور اچھی ریسپی آپ لوگ یہ گھر پر تیار کر سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک کلو میدہ لے لیا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے سٹین کر لینا ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے ساف کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم لوگ سب سے پہلے نمک ایڈ کریں گے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور ہم پانی تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اور ایک اچھی چیز کی دو تیار کر لیں گے آپ کو میں اس کی فائنل لک بھی دکھاؤں گا اس طریقے سے آپ نے اس کی ڈو تیار کر لینی ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو ہے ڈو تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہے آئل یا گھی لگا کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طریقے سے آپ نے اس کی ڈو کو تیار کرنا ہے آپ نے نہ تو زیادہ اس کو نرم اور نہ ہی زیادہ اس کو ہارٹ رکھنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر آئل یا آپ لوگ جس چیز کا استعمال کر رہے ہیں گھی کا وہ اس کے اوپر جو ہے اس طریقے سے آپ نے گریس کر دینا ہے تو اب ہی ہم اس کو ریسٹ دیں گے دوسری طرف ہم لوگ ہلوہ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ایک کڑاہی لیں گے ہلوہ بھی جو ہے ہم لوگ جو ہے اس میں بھی دیسی گھی کا ہی استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں جو ہے دیسی گھی ایڈ کر لیا کڑاہی میں تو ہم لوگ جو ہے یہاں پر ایک پاؤ سوجی لے گے تو ہم نے اس کو بھی اچھے طریقے سے استین کر لیا تھا اس کو ہم لوگ سب سے پہلے جو ہے اس کی اچھے طریقے سے بنائی کریں گے آپ لوگ جتنی سوجی کے اچھے طریقے سے بنائی کریں گے اتنا ہی آپ کا ہلوہ جو ہے وہ ٹیسٹ فول اور مذہدار بنیں گا تو یہ دیکھیں ابھی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گولڈن کرنا ہے تو آپ نے اس میں گی کی مقدار بھی زیادہ ہی ایڈ کرنی ہے اس سے جو ہے حلوہ بڑا ہی زبردست اور مددار بنتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے سوجی بنائی ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ گولڈن جو ہے وہ بڑا اچھا کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں حسب زائقہ آپ لوگ چینی ایڈ کر دیجئے آپ لوگ جتنا جو ہے وہ میٹھا پسند کرتے ہیں اس حساب سے آپ اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم لوگ اس کا پانی خوشکونے کا انتظار کریں گے تو یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ خوشکونہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کی لوگ کلر اور ٹیکشر دیکھیں اگر آپ لوگ اس کو ایک اور کلر دینا چاہتے ہیں تو اب اس میں فورڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروڈ ایڈ کریں گے آپ کو جو بھی پسند ہو آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ جو ہے ہمارے علبہ تیار ہو چکا ہے اب دوسری طرف پوریوں کے لیے پیڑے تیار کر لیں گے اس طرح سے آپ نے اس سائز کے تیار کر لینے ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے تیار کر لیے آپ ان کو بھی اویل یا گھی سے گریز کر دیں آپ نے ان کو بھی اچھے طرح سے ڈام کے رکھ دینا ہے تو دوسری طرف ہم لوگ اب ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس کی پوری تیار کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم ان کو فرائی کریں گے تال لیں گے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست گھر میں تیار پوری ہوئی ہے بہت سی پھولی پھولی سی ہے اور زبردست سی پوری جو ہے وہ بن کر تیار ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے بھی اگر گھر پر تیار کرنی ہے بزار سے لانا چھوڑے اور گھر پر بلکل صاف ستری پوری ہیں جو ہے وہ گھر پر تیار کریں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لک کلر اور ٹیکشر آپ لوگوں کے سامنے ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری پوریاں جو ہے آلموسٹ بن کر تیار ہو چکی ہیں تو اب ہم آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھائیں گے تمام چیزوں کی تو یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے ان کو جو ہے تمام پوریوں کو ون پائی ون جو ہے تیار کر لینا ہے اب ہم ان کو ڈشورڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جو حلوہ ہم نے تیار کیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حلوہ جو ہے اکثر لوگوں کا ہارڈ ہو جاتا ہے لیکن یہ بلکل ہی زبردست جو ہے ایک لک کلر اور اس کا ٹیکشر بھی بلکل جو ہے رہے گا تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اوپر ڈرائی فروٹ ریڈ کر لیے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اگر آپ لوگ جو ہے چینوں کی ریسپی بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کریں آپ کے ساتھ اس کی چینوں کی ریسپی بھی شیئر کریں گے ساتھ میں جو ہے بنے ہوئے آلو چنے اور حلوہ حلوے کے ساتھ آپ لوگ یہ پوری انجوائے کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو توڑ کر بھی دیکھا ہوں گا کہ یہ دیکھیں جو ہے کرسپی اور نرم بھی جو ہے ہماری پوری بند کر تیار ہوئی ہے تو اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے بڑی ہی زبردست نرم سے پوری ہماری بند کر جو ہے وہ تیار ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے اگر آپ کو یہ ریسپی پساندہ ہے تو آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تو آئی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ